موسیقی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کا محاصرہ اور مواصلاتی لوگ ڈاؤن گزشتہ تقریباً چھے ماہ سے جاری ہے ہندو طوا کے پجاریوں نے اپنی دس لاکھ فورسز کے بل پر نہ صرف اسی لاکھ سے زائد کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق چھین کر انہیں یہ غمال بنا رکھا ہے بلکہ ان کی آواز کو دبانے کے لیے طاقت کا ہر وحشیانہ ہتھکنڈا استعمال کیا جا رہا ہے پانچ اگز 2019 سے جاری قابض بھارتی فوج کے محاصرے کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں ہر طبقہ فکر کے لوگ متاثر ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے انہیں بھوکا مارنا چاہتا ہے سیاحت کا شعبہ مقبوضہ کشمیر کی معیشت میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار اس سنت سے وابستا ہے تاہم بھارتی خدغنوں کے باعث یہ شعبہ مکمل طور پر مفلوچ ہو چکا ہے جو ہمارا جو نقصان ہوا ہے پانچ اگست کے بعد یہ بات چھپی نہیں ہے کسی سے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے چاہے وہ حوز بوٹ والا ہے چاہے وہ شکارہ والا ہے چاہے وہ گوڑے والا ہے چاہے وہ ہوتل والا ہے جو بھی جو بھی اس ٹریڈ کے ساتھ ڈیریکلی یا انڈریکلی انوالو ہے وہ سب اس میں شکار ہو چکے ہیں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں کروڑوں کا جو نقصان کشمیر کو ہوا ہے یہ ڈیلیبریٹی کیا گیا ہے کیونکہ جب یہاں پہ یاترہ چل رہی تھی آرام سے جو یاترہ چل رہی تھی یہاں پہ تو ان کو انفارمیشن دی گئی تھی کہ آپ کو یہاں پہ اٹیک ہونے والا اٹیک ہونے کے بعد والا یہاں سے باغ گئی تو اس کے بعد میں دوسرے آئے گئے دور ٹو دور یہاں پہ کیمپین چلائی گئی دپارٹمنٹ آف ٹورزم اور پولیس کی طرف سے کہ یہاں پہ جتنے بھی ٹورز ہیں ان کو یہاں سے نکالو چاہے وہ بہاری بھی یہاں پہ کہیں پہ بیٹھا تھا اس کو بھی یہاں سے نکالا گیا تو اس کی وجہ سے یہ جو سارا جو ہمارا نقصان اس کا ذمہ دار پورا سنٹر گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ جو بھی ہے اس میں ذمہ دار ہے جھیل ڈل جہاں ہر وقت سیاہوں کا تانتہ بندہ رہتا تھا اب ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے لوگ پورا دن بیکار بیٹھے رہتے ہیں پورا یہاں تھپ ہے بے روزگاہ ہو گئے کوئی انکم نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے وہ میرے بھی بہت سے ایسے بھائی ہیں جو نے کچھ شکارہ بیچا ہے وہ بھی کم دان پہ ہے شکارہ سنت کو کوئی پچیس کرور کا نقصان ہو گیا ان پانچ ملوں کشمیریوں کا کہنا ہے کہ بھارت نے ایک سوچی سمچی سازش کے تحت سیاہوں کو نکال کر کشمیریوں کا معاشی قتل کیا ہے پانچ اگس سے یہاں ہم برباد ہوئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہماری جو گاڑیاں ہے وہ سب کھڑی ہیں میں ٹیکسی ڈریور ہوں ہمارے پاس سب ٹورشٹ کے اوپر تھا سب کچھ ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے نہ ٹورشٹ یہاں پہ آتے ہیں نہ کوئی آتا ہے یہاں پہ ہم لوگ کو ہم لوگ کو بہت نقصان ہو گا سیاحت کے ساتھ ساتھ کشمیر میں انٹرنیٹ کی پابندی کے باعث تعلیم، تجارت اور دیگر شعبے بھی تباہی سے دوچار ہیں اس کے علامہ بھارتی سامراج نے اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے صحافت کو مکمل طور پر مفلوچ کر دیا ہے پہلے بھی جو میڈیا پر کئی کربز لگائے گئے ہیں میڈیا آپریٹس نہیں کر سکا کشمیر کی وادی میں جمہو کشمیر میں صحیح طریقے سے انفومیشن کا جو فلو ہے وہ روپ دیا جاتا ہے یا ریوینیو بلوک کر دیا جاتا ہے بہت ساری اور فیزیکل انٹیمیڈیشن پریشورز رہے تو کبھی ہم نے اس قسم کا قدم نہیں سوچا یہ ایک ایسا دراسٹک ایک ایسی سیچویشن تھی کہ یہ اس قدم لینے پہ یاچکا دائر کرنے پہ سپریم پورٹ میں یہ ہم مجبور ہوگے کیونکہ اس قسم کا سناٹا میں نے کبھی نہیں سنا پہلے انفومیشن بلوکیڈ ہوتا تھا پر اب کی سناٹا ایسا تھا کہ آپ کی مجورکی پاپیلیشن جو جمع کشمیر کی ہے اگر تیرہ ملین ہے تو کم سے کم نو ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں لبے لاکھ لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹلی انگیزبل ہو گئے تھے جیسے ایک لوہے کی دیوار کے پیچھے ان کو چھپا دیا گیا تھا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے مظالم اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی موطلی انسانی حقوق کے عالمی اداروں خصوصاً اقوام متحدہ کے لیے ایک چیلنج ہے کشمیری عمام کو امید ہے کہ اقوام عالم انہیں حق خودرادیت دلانے اور قابض بھارتی فوج کے مظالم رکوانے کے لیے آگے آئیں گے